اسلام علیکم دوستو آج ہم دیکھیں گے کہ کیسے ہم سوفٹیئر پورٹیبل بنا سکتے ہیں یو ایس بی میں اور ہم اس یو ایس بی کو کسی جگہ بھی لے کے جا سکتے ہیں کہ ہم کسی دوسرے سسٹم میں لگائیں تو ہمارے پاس سوفٹیئر وہ یو ایس بی میں انسٹال ہو جائے ہم یو ایس بی کو کسی بھی سسٹم میں لگائیں گے وہ سوفٹیئر کسی ادھر سسٹم میں اگر نہیں بھی انسٹال تو پھر بھی ہم یو ایس بی کے ذریعے سے اوپن کر سکتے ہیں چلے سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرنے سے پہلے جس نے ہمارا چینل ادنان حاشمی ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ لازمی سبسکرائب کر لے اور بیل والے آئیکن کو لازمی کلک کر لے تاکہ اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو آپ کو بروقت پہن سکے چلے سٹارٹ کرتے ہیں میں یہاں گوگل میں جاؤں گا گوگل میں جا کے یہاں پہ میں گوگل اوپن کر لیتا ہوں پوٹیبل ایپ لکھ کے جیسے ہی میں انٹر کروں گا تو میرے پاس جو پہلی ویب سائٹ آئے گی میں یہاں پہ کلک کر کے اسے ڈونلوڈ کروں گا یہ سوفٹر ہے میں کلک کروں گا اور ڈونلوڈنگ سٹارٹ ہو جی میں نے آرڈ ایڈ یہ سوفٹر ہے ڈونلوڈ کر لیا ہے تو میں اس کو انسٹال کروں گا یہ سوفٹر ہے میں اسے اوپن کر لیتا ہوں اوپن کر کے اوکی پہ کلک کریں جیسے ہی ہم اوکی پہ کلک کریں گے تو آگے نیکسٹ آئے گا اگری پہ کلک کریں اور یہاں پہ نیو انسٹالیشن پہ کلک کر لیں اور یہاں پہ آپ نے پورٹیبل انسٹالیشن ڈوائس پہ کلک کر لینا ہے یعنی کہ آپ کے پاس یو ایس بی لگی ہوئی ہے تو آپ نے اس پہ کلک کر لینا ہے نیکسٹ کریں گے تو آپ کے پاس یو ایس بی شو ہو جائے گی میں یہاں پہ ایک ڈرائیو میں انسٹال کر لیتا ہوں میرے پاس یہاں پہ مروز کریں گے تو یہاں پہ یو ایس بی ہے یہ ای ڈرائیو ہے میں اس کو اوکے کر لیتا ہوں اور نیکس کر لیتا ہوں اور انسٹال پہ کلک کر لیتا ہوں اور فنش کر لیتے ہیں فنش کرتے سال ہی میرے پاس ایپ یہ اوپن ہو جائے گی جیسے یہ اوپن ہوگی تو میں اسے یہ کلوز کر لیتا ہوں تو یہاں پہ میرے پاس کوئی سوفٹر انسٹال نہیں ہے تو یہ ایٹومیٹلی یہ ڈریکٹری کو چھوپن کر دے گا اپنی اس کے اندر پورٹیبل ایپس ہوتی ہیں یہ دیکھیں اس کے اندر کافی پورٹیبل ایپس ہیں جو کہ اون لائن ہی انسٹال ہوگی جہاں پہ میں جیسے بورٹ پلاس پلاس یہ انسٹال کرنا چاہ رہا ہوں اور یہاں پہ کہ دیکھیں آپ یہ گیمز ہوگیرہ ہیں شاید ہاں جی یہ گیمز ہوگیرہ ہیں یہ گیم آپ انسٹال کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی انسٹال کر سکتے ہیں اب یہ گرافک کے اور پیکچر کے سوفٹر ہے وہ بھی آپ انسٹال کر سکتے ہیں اپنی usb میں اور یہ انٹرنٹ براؤوزر یعنی کہ جیسے میں google chrome انسٹال کرنا چاہ رہا ہوں اس لاز bliver کلک کر لیتا ہوں اور باقی بھی آپ اگر سوفٹر انسٹال کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی انسٹال کر سکتے ہیں ویل سی ہے اس کو میں ابھی نہیں کروں گا تو نیٹس کر لیتے ہیں جیسے ہی ہم نیٹس کریں گے تو یہ دولوڈنگ انسٹالیشن سٹارٹ ہو جائے موسیقی 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 یہ میں فینس پریس کروں گا یہاں پہ یہ مینیو بار اوپن کروں گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیویلپمنٹ میں آپ دیکھیں کہ یہاں پہ نوٹ پیڈ اور یہاں پہ انٹرنیٹ میں گوگل کروم انسٹالل ہو سکا ہے فرص کریں کہ آپ اس میں سے کوئی سوفٹر نہیں انسٹال کرنا چاہے جو آپ کو لسٹ دی گئی تھی وہ آپ نے دیکھ لی ہے جس میں سے آپ کے پاس وہ سوفٹر نہیں ملا جو آپ انسٹال کرنا چاہے ہیں تو آپ اپنی مرضی سے کوئی سوفٹر انسٹال کرنا چاہے ہیں تو وہ آپ کیسے کریں گے اس کو کلوز کر دیتے ہیں تو یہاں پہ ہم آئیں گے فرض کریں کہ ہم ویل سی کو انسٹال کرنا چاہے ہیں تو ویل سی کو انسٹال کرنے کے لیے ہم اسی یو ایس بی کے فولڈر میں آئیں گے یہاں ایڈرائب میں یہ دیکھیں کہ ہمارے پہ یہاں پہ تین فولڈر بنے ہوئے ہیں ڈاکمرٹس کا پورٹیبل ایپ کا اور سٹارٹ کا پورٹیبل ایپ میں ہم جائیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جون جو سے سوفٹر انسٹال ہیں اس کے فولڈر بنے ہوئے ہیں جیسے کہ گوگل کروم پورٹیبل کا سوفٹر ہے یعنی کہ ہم نے گوگل کروم انسٹال کیا تھا اس کا فولڈر ایک بن گیا ہے اور نوٹ پیڈ پلس پلس کا ایک فولڈر بن گیا ہے یعنی کہ دو سوفٹر ہم نے انسٹال کیے تھے ان کا دونوں کا فولڈر بن گیا اب ہم ویل سی انسٹال کرنا چاہے ہیں تو رائٹ کلک کر کے ہم نیو فولڈر بنا لیں گے ویل سی کے نام سے ویل سی کے نام سے ایک فولڈر بنا لیا اس پہ کلک کیا اور یہاں پہ ہم ویل سی کو پیسٹ کر لیں گے اس کا سیٹ اپ جو ہے ہم یہاں پہ پیسٹ کر لیں گے جیسے ہی ہم پیسٹ کریں گے تو ہم نے اس کو کلوز کر لیا تھا ہم اس کو اوپن کر لیتے ہیں ایڈریب میں ہی جائیں گے ہم یہاں پہ ایڈریب میں سٹارٹ کیا تو جیسے ہی ہم نے سٹارٹ کیا تو پہلے اس میں دو فولڈر تھے اب ادھر کا بھی ایک فولڈر شو ہو رہا ہے ہم اس پہ جائیں گے وی ایل سی کے ہمیں فائل شو ہو رہی ہے اس پہ ہم کلک کر لیں گے یہاں پہ ہم اوکی پریس کریں گے نیکس پریس کر دیں گے نیکس پریس کریں گے نیکس کریں گے تو یہاں پہ آپ نے بہت دھیان سے کرنا ہے یہاں پہ آپ نے سی کا پاتھ نہیں دینا بلکہ آپ نے اس فولڈر کا پاتھ دینا ہے جو آپ نے یو ایس پی میں کریٹ کیا ہے تو ہم اس میں بروز میں جائیں گے اور یہاں پہ ہمارے پاس ای ڈریو ہے اور یہاں پہ پورٹیبل ایپس میں ہم نے یہ وی ایل سی کا فولڈر بہتا ہے اس پہ کلک کر کے اوکی کر دیں گے اور انسٹال پہ کلک کر دیں گے تو جیسے ہی ہم انسٹال پہ کلک کریں گے تو یہ وی ایل سی ہماری پورٹیبل ڈوائیس یعنی کہ یو ایس بی میں انسٹال ہونا شروع ہو جائے گا یہ ہمارے پاس وی ایل سی انسٹال ہو چکا ہے اس کو ہم فنش پہ کلک کریں گے اور اس کو ہم کلوز کر دیتے ہیں تو یہاں پہ ہم دیکھیں تو ہمارے پاس اس کو کلوز کر کے پھر ای میں آئیں گے اور سٹارٹ پہ کلک کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ وی ایل سی پلیئر ہمارے پاس انسٹال ہو چکا ہے اس یو ایس بی کو کسی بھی دوسری اپریٹنگ سسٹم میں لگائیں گے تو ہمارے پاس یہ نوڈ پیٹ اور ہمارے پاس گوگل کروم اور وی ایل سی ہم ایزیلی یو ایس بی لگا کے ہی یوز کر سکتے ہیں وہاں پہ اگر انسٹال نہیں بھی ہے تو پھر بھی ہم ان سوفٹر کو یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی اور سوفٹر چاہیے اس کو انسٹال کرنے میں پروبلم آ رہی ہے تو آپ مجھے کمیٹ میں رابطہ کریں انشاءاللہ میں اس کا سلوشن پروائیڈ کروں گا تو یہ تھا ہمارا آٹکا ٹوپک جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ پورٹیبل سوفٹر یو ایس بی میں کیسے انسٹال کر سکتے ہیں آج کے لئے اتنا ہی تینکیو فر وچنگ